اس پر میں ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کو سنواتی ہوں جو اسی کراچی کے ٹرپ میں مجھے سنایا گیا ایک مجلس میں یہ جو ریکارڈنگز ہیں چونکہ سی سائیڈ پہ ہوئی تھی تو پیچھے پانی کا تھوڑا شور آتا ہے تو اس لیے تھوڑی کانسنٹریشن زیادہ چاہیے ہوگی چونکہ ٹاپک آئی گیا ہے تو میں نیلوپر کی زبانی ان کی ہمسائی خاتون کی وفات اور اس کے بعد اس کے مال کے ساتھ کیا ہوا وہ تھوڑا سا سنواتی ہمارے نیبر ہیں وہ آنٹی خود ہی اچھو آنٹی بہت ملنسار پوری خاندان میں مثلا ان کا کام ہوتا تھا کہ وہ صبح ہر سمیل ملاقات خون خبرگیری سب کچھ اس کینسر ہوا اور ان کو بدن سکس منت مارچ سے اس حصہ شروع ہوا اور دے بے دے بھائی بھائی صحت کرتی رہیں گے بچے ان کے جو وہ اتنی خدمت گزار اور اتنا پیسہ دبائی میں بیٹا وہ ہر ہفتے وہاں سے آتا تھا میں نے کوئی اولاد اتنی خدمت گزار نہیں دیکھی لیکن میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا کہ مال اولاد ہوتے ہوئے بھی انسان کی بیوی سی کیا ہوتی ہے آہ خاند ان کا علاج ہوا لاکھوں کے لان سے پیسہ ہوا اور پھر یہ ہوا کہ بس انہوں نے جیس اپ کیر میں چلے گیا انہوں نے کہا کہ کسی وقت بھی ہم جاتے رہتے تھے ہوسپیٹل تو صبح صبح اطلاع آئی کہ کہتے ہو گئی میں گئی نیچے تو سائرہ اور اسوٹ ٹیم آئی تھی ان کی اور میں ہم دونے نحنایا ان کو سب کچھ مجھے لگتا تھا ان کے بچے دین میں غرہ پہ نہیں ہیں لیکن جب فود کی ہوتی ہے نا اس موٹے سب کو دین آیا جا اب وہ ہمیں کہیں کہ جس طرح آپ کہیں گے ہم ایسے کریں گے جو آپ دینا چاہیں گے ہم ایسے کریں گے وہ کیا اس کے بعد میں نے ان کو کہا کہ اگر آپ چاہیں تو ہم اگلے دن کو درس کٹ لیں درس بھی کیا ڈسٹیبیشن بھی سارے گھر کا سمان وہ میں ایک دن ملنے گئی تو ان کی بہو اور بیٹا آئے تھا انہوں نے واپس جانا تھا اپنی جاپ پہ تو میں نے کہا کہ کیا ہو رہا ہے نا تو وہ کہنے گے کہ آپ کو بتایا امی کو اتنی سلیکہ شاہر تھی ہے یہ جو صوفیہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ امی کے جہاز کے ہیں یہ جو برتن آپ کلوکری دیکھ رہے ہیں یہ امی کے جہاز کے ہیں سب مکلے ہوئے اور وہ مطلب ہمارے ساتھ رہتے ہیں ان کا گھر ایسے جیسے سپیٹ کینس پر اتنی سلیکہ شاہر تھی ہے انہوں نے اس ساتھ سارا سامان دے دیا فی سبی اللہ دے دیا بیچ دیا لوگ آتے تھے کیمتے لگی ہوئے ہیں کیمتے لگی ہوئے ہیں ٹیکز لگی ہوئے ہیں لوگ آ رہے ہیں ایک ہفتے میں وہ گھر ختم میں سوچے کہ پچپن سال بنے اس گھر کو بننے میں میں نے بہت تکلیبے سین دیکھے اور وہ پورا سامان ختم کیوں اس لئے کہ پتا چلا کہ اب وہ گھر بھی نہیں چھوڑنا چاہ رہے تھے اور وہ بیٹا کے پاس پادر جو وہاں رہیں گے لیکن بیٹیاں چاہتی ہیں یہاں پہ بھی گھر رہے تو انہوں نے کیا کیا کہ ایک گھر بھی رکھا ہے اور ایک بیٹی کو وہاں شفت کر دیا اب اس کا سامان کہاں جائے وہ سارا سامان اپنا لے کے آ رہی ہے تو پچھلا سامان تو ہٹے گا انسان بھی گیا اس کا سامان بھی گیا اس کے اثار بھی گئے پچھ پن سال جس چیز کو بنانے میں لگے دو ہفتے ختم بنے میں لگے یہ ہوتا ہے اس سامان کا حال جس کو ہم دن رات ساف سترہ کرتے رہتے ہیں اور کسی کو بیٹھنے نہیں دیتے اس پہ کسی کو استعمال نہیں کرنے دیتے کہ یہ خراب ہو جائے گا لیکن جب ہم جاتے ہیں تو ہر چیز بڑھ جاتی کیونکہ وہ تو ہمارے ٹیسٹ کا ہے نا ہم جو کچھ بھی خریدیں چاہے کپڑا خریدیں چاہے کلم خریدیں چاہے گلاس خریدیں کراکری خریدیں ہم اپنی چوہیس کی لیتے ہیں نا تعم طور پر بچوں کی چوہیس تو وہ نہیں ہوتی پھر کیا ہوتا ہے بچوں کے لیے وہ سب کچھ بیکار ہے کیونکہ انہوں نے اپنی چوہیس کا لانا ہے وہی کہانی پھر دور آئیں گے اپنی آنکھوں کے سامنے ہی سب کچھ ہوگا وہی کریں گے کیا اسی مال کو ہم اپنی آخرت کے لیے نہیں لگا سکتے لیکن وہ ہماری ترجیح نہیں ہے اتنا اہم سبق ہم بھولے ہوئے میں یہ کہنا چاہی رہی تھی کہ یہ ایک ایسی خاتون کی بات تھی جو دنیا سے چلی گئی میں ایک ایسی خاتون کو جانتی ہوں جنہوں نے ساری زندگی گھر کی صفائیاں نیٹنس کلیننس اور ہر وقت مطلب چیزوں کو چمکاتے رہنا ایون بہویں ہوتی تھی گھر میں لیکن وہ پھر بھی صفائی کا خیال خود سب کے کھانے کا انتظام خود اور بچے بیٹے بہویں سب وہ کھانا بکاتی تھی اور وہ کھاتے تھے مجھے ابھی تک جاد ہے کہ ان کی بہو نے ایک دفعہ مجھ سے شیئر کیا کہ میں جب اس گھر میں آئی تو میں نے ایک دن ایک ڈیکوریشن پیس اٹھایا اس جگہ سے جہاں انہوں نے رکھا ہوا تھا وہ اتنا روئی وہ اتنا روئی انہوں نے کہا کہ تم نے میرا رکھا ہوا ڈیکوریشن پیس وہاں سے اٹھا دیا جہاں میں نے رکھا ہوا تھا ایک دن وہ اسی طرح کوکنگ کر رہی تھی ساری فیملی انوائٹڈ تھی بیٹے اور بہویں اپنے بیٹے کے ساتھ باہر نکلی موٹر سائیکل سے گری اور ان کو فالش ہو گیا اور ہیڈ انجری ایسی تھی جس کا کوئی نہ سرجری ہی ہو سکتی تھی اور نہ ہی اس کی کوئی دوائی تھی ان کی رائٹ سائٹ دائیں ہاتھ دائیں بازو دائیں ٹانگ پیرلائز اور زبان میں وہ بہت بولنے میں تیز تھی اب وہ الفاظ بولتی ہیں لیکن کوئی بات کسی کو سمجھ جائے تو آئے اور وہ محلے والے آتے تھے کھاتے تھے پیتے تھے تعریفے کرتے تھے اور چلے جاتے تھے اور یہی زندگی کا مقصد تھا جب وہ بیمار ہوئی ان کے سارے بچے ان کو اندھیرے کمرے میں چھوڑ کر گھر سے چلے جاتے لوڈ شیڈنگ اتنی زیادہ لاہور میں بطی گئی ہوتی اور وہ اکیلی عورت کیونکہ وہ اٹ نہیں سکتی نا لائٹ نہیں چلا سکتی ان کو واش روم جانا ہوتا تھا تو وہ اونچی اونچی چیہیں مارتی تھی کہ کوئی ہمسائیوں میں سے آئے اور مجھے آ کر فارغ کروائے کیا ہوا کہ جو ہزبنٹ سنبھالتے تھے ان سے بھی کافی لڑائی ہوتی تھی ان کی ہزبنٹ کا انتقال ان سے پہلے ہو گیا وہ عورت ابھی زندہ ہیں ان کے گھر کی ایک ایک چیز بھکی یعنی میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ ان کی وہ صفائی ستھرائی وہ دائیں ہاتھ اور بازوں اور ٹانگ اور وہ ہل نہیں سکتی اور گھر گندہ پڑا ہے سامنے جو عورت ایک لمحے کے لیے بھی یعنی ان کو میں دیکھتے ہوتی تھی کہ وہ زمین پر ہوتا تھا نا پچارہ مارتے ہیں اب تو وہ ہینڈلز کے ساتھ آگیا تو وہ ٹانگ سے پچارہ مارتی رہتی تھی کہ یہاں سے لوگ گزرے ہیں تو میں یہاں صفائی کر دوں اور ان کے سامنے اتنا گن اور جب ان کی اپنی گندگی جس کو فارغ کروانے والا کوئی نہیں ہوتا تھا اور گھر کی ساری چیزیں بکنے کے بعد بیٹوں اور بہوں نے ان کو رکھنے سے انکار کر دیا وہ بیٹے جن کو ایک ایک دل ہر آنے والے لمحے میں گرم روٹی پکا کر کھلائیں اور اب وہ اپنی بیٹی اور داماد کے پاس اپنی وہ پروپٹی کا ایک حصہ جو ان کو ملا اور اس کی وجہ سے وہ اس گھر میں ہے اور ہر بیٹا یہ کہتا ہے کہ حصہ میرے پاس آجائے لیکن ماں میرے پاس نہ آئے اس لئے دنیا میں جو بھی کچھ کریں یہ سوچ کر کریں کہ جو ہم آج دے دیں گے اللہ کے راہ میں وہی ہمارا ہے باقی پیچھے کیا ہوتا ہے اور کیسے ہوتا ہے پیچھے تو بعد میں ہوگا نا یہ وہ سامنے ہونے کے کام ہے اور اپنی آنکھوں سے وہ سب کچھ دیکھتی ہیں اور اب وہ خاتون جو ہر وقت بولتی رہتی تھی وہ بلکل خاموش میں ان کے لئے بہت دعائیں کرتی ہوں لیکن اب وہ اس سمجھ میں بھی نہیں ہے کیونکہ میں ان کو بیداد کا بتاتی تھی میں ان کو قرآن کے بارے میں بتاتی تھی میں ان کو کہتی تھی آپ میری کلاس میں آئیں تو کہتی تھی کہ میں تو نہیں آسکتی کیونکہ مجھے گھر میں کھانا پکانا ہوتا ہے اور بچوں کو دیکھنا ہوتا ہے اور یہ نہیں تھا کہ وہ فورڈنگ نہیں تھی لیکن نہیں میرے پاس وقت نہیں ہے اور یہ سب کچھ میری آنکھوں دیکھا حال ہے اور ہم سب کے لیے عبرت ہے کہ ہم اپنی زندگی کے لیے اگر کچھ چاہتے ہیں تو جو کرنا ہے اس دنیا میں کرنا السلام علیکم السلام علیکم میں ایک قصہ بتانا چاہتی ہوں جو مجھے ریسنٹلی میں شادی میں گئی اور مجھے میری فرینڈ کی فرینڈ ملی اور ان کے ہزبن سرجن تھے ایک ہسپٹل میں ایک کسی جنرل کے بیٹے تھے ان کے ہزبن کی شہادت ہو گئی تھی تو میں نے ان کو کہا میں آپ سے کچھ پوچھنا چاہتی ہوں کہ میرا ایمان کا لیبل رائز ہونا تو آپ پلیز مجھے بتائیں تو کہتی ہیں کہ میرے ہزبنڈ اور میری جب شادی ہوئی تو ہماری اولاد نہیں تھی پانچ سال تو میرے میاں جب حج پہ گئے تو انہوں نے تین دعائیں اللہ تعالی سے مانگی پہلی دعا کہ اللہ تعالی مجھے شہید کرنا نمبر دو اللہ تعالی مجھے صاحب اولاد کرنا اور تیسری دعا مانگی تھی کہ اللہ تعالی آپ مجھے نافع بنانا یعنی کہ لوگوں کے لیے فائدے مند بنانا کہتی ہیں میں نے اپنے ہزبنڈ سے کہا کہ آپ نے اپنے لیے شہادت کی دعا مانگی اور دوسرا آپ اولاد کی دعا مانگ رہے ہیں تو یہ تو مجھے بڑا عجیب لگتا ہے تو انہوں نے کہا تمہیں نہیں پتا کہ اللہ تعالی کتنی برکتیں دیتے ہیں کہتی ہیں مجھے اللہ تعالی نے دو بیٹی اور دو بیٹے دیئے جب میرا بیٹا پیدا ہوا تو وہ نیوبورن بیٹی اور کہتا تھا اللہ یہ شہید ہو کہتی ہیں ابھی تو یہ پیدا ہی ہوئے آپ کس طرح کی دعائیں مانگتے ہیں کہتی ہیں دیکھیں آپ کو نہیں پتا ہے اس بات کا کہتی ہیں رات کو جب ان کو کال آتی تھی ہاسپٹل سے کسی پیشنٹ کی تو وہ اٹھ کر دو نفل حاجت کے اس کے لیے مانگتے تھا اور کہتے تھے آپ بھی اٹھیں اور آپ بھی دو نفل حاجت کے اس بندے کے لیے ادا کریں اس کو آپ کی دعاوں کی سخت ضرورت ہے آپ سمجھیں کہ جس طرح آپ کی والدہ ہو یا والد ہو بہن بھائی ہو جس طرح ان کو آپ کی دعاوں کی ضرورت ہے اس طرح ان کو بھی آپ کی ضرورت ہے تو کہتی ہیں مجھے بڑا عجیب لگتا تھا کہتی ہیں میں اپنے ہزبین کی ڈے ٹو ڈے چیزیں دیکھتی تھے اور میں بہت امپریس ہوتی تھی کہ دنیا میں اس طرح کے لوگ ہو سکتے ہیں کہتی ہیں ان کے پاس صرف چار شلوار کمیز تھے اور ان کے دنوں میں انہوں نے امامہ پہننا شروع کر دیا تھا کہتی ہیں وہ مجھے کہتی تھے کہ آپ نے اس سے زیادہ میرے لئے کپڑے خریدے رہا تو میں اس بات سے اللہ کے آگے بریوززمہ ہوں کیونکہ مجھے اللہ تعالیٰ کے آگے جاتے میں بہت شرم آتی ہے اور میں کس طرح اس کے حساب دوں گا کہتی ہیں آپ میرا کمرہ آ کے دیکھیں پرانا فرنیچر پرانی چیزیں وہ کہتے تھے دنیا بہت بری چیز ہے میرا دنیا میں پلکل دل نہیں لگتا کہتی ہیں ان کی عادت تھی کہ جب آتے تھے تو دستک دیتے تھے دروازے کی اوپر اور السلام علیکم کہہ کے پھر داخل ہوتے تھے کہتی ہیں ایک دن وہ گھر کے اندر داخل ہوئے کہتی ہیں انہوں نے سلام نہیں مجھے کیا اور کہتی ہیں مجھے لگا کہ کوئی بہت بڑا مسئلہ ہو گیا کہتی ہیں دو نفل ادا کیے سجدے میں روتے رہے روتے رہے اور کہتی ہیں جب سلام پھیرا آدھے گھنٹے کے بعد تو مجھے آ کے کہتی ہیں پتہ ہے میرا دوست ان کے جو بیس ٹرینڈ تھے کہتی ہیں تمہیں پتہ ہے وہ شہید ہو گئے ہیں وہ اور ان کی وائف تو میں نے ان سے پوچھا کہ ان کا ایمان کا لیبل کیسا تھا کہتی ہیں وہ ان سے بھی زیادہ تھا کہتی ہیں کہ وہ سیول انجینئر تھے ان کے پیرنٹس ان کو سپورٹ کرتے تھے مگر وہ سب کچھ اللہ کی راہ میں دے دیتے تھے اور اکثر فقہ سے ہوتے تھے اور شہادت کس طرح ہوئی کہ وہ دیورین افغانستان اور سم ویر ڈیوٹی پر تھے تو ان کو اور ان کی وائف کو این روزہ کھولنے کے وقت کسی نے شوٹ کر دیا کہتی ہیں کہ دیکھو اللہ تعالی نے ان کا تو انجام اچھا کر دیا انشاءاللہ وہ تو اللہ تعالی ان کو بخش دے گا ہمارا کیا بنے گا کہتی ہیں اس کے بعد میرے میاں علاج کے لیے مسلمانوں کی ہیلپ کرنے کے لیے چلے گئے اور کہتی ہیں کہ پھر اس کے بعد میرے ہزبنٹ کی شہادت کی مجھے خبر آئی کہتی ہیں وہ جیپ میں جا رہے تھے کسی جگہ پر سرنگے کچھ بچھا ہوا تھا تو کہتی ہیں بلاسٹ ہوا اور جیپ میں آگ لگ گی اور ان کی ڈیتھ ہو گی اور کہتی ہیں انہوں نے وہ جوتا پیناوا تھا جو ان کے پاس آخری ایک ہی جوتا تھا وہ کہتی ہیں کہ ہر شہادت خوشبو والی شہادت نہیں ہوتی کہتی ہیں جب ان کی شہادت ہوئی تو ان کی خوشبو پھیل گئی کہتی ہیں لوگوں نے ہمیں بتایا کہ ہم نے ان کی داڑی میں کنگی کی تو خوشبو پھیل رہی تھی اور پھر اس کے بات کہتی ہیں کہ جب مجھے خبر ملی تو اس وقت فجر کا ٹائم تھا اور ہمارے گھر مہمان آئے ہوئے تھے کہتی ہیں میرے بچوں نے مجھے کہا کہ آپ نے امی صبر کرنا ہے اللہ کا شکر ادا کرے کہتی ہیں ہم نے مہمانوں کو ناشتہ کر آئے اور اس کے بعد ان کو آرام سے اس کی خبر دی میرا ایمان کا لیول بہت ہائی ہوا یہ بات سن کے تو میں نے کہا میں آپ سے بھی شیئر کروں السلام علیکم السلام علیکم we have had very thought provoking and motivating lectures in the last few weeks from this book especially the chapter of death so this reminds me of a personal story that I'd like to share with you when I first came to Pakistan I joined a social group where there was a group of ladies who are from Alhuda listeners and they used to do a lot of social service I was very motivated by them I learned a lot from them and they were very sincere in their work but at the end of the meetings I realized something that my spirit was a bit marred I came home with a heavy heart after the meetings I realized that there was a lot of extravagance on clothes and the Pakistani women they spent a lot on dressing up and most of the time it was too much extravagance so Allah gave me an idea and I suggested to them that all of us should buy one shroud one coffin and hang it in our wardrobes so that whenever we go to our wardrobes to take out our clothes we would be reminded of our final dress and our final abode there was a lot of reluctance amongst the ladies to do such a thing however we bought the shrouds from Alhuda funeral service and we all hung one one lady's shroud in our wardrobes you believe me it really changed all our thoughts all of us became very distant from the tailors and the buying of clothes and I will explain just my experience because I don't know what the others felt when they took their shrouds home I felt very very low and very insignificant when I hung my shroud in my wardrobe and from that day onwards I kept on praying to Allah that yeah Allah detach me from this dunia make me very greedy for Akhira I shouldn't be greedy for this dunia at all it changed my whole outlook on this dunia and so did it change the other ladies we also bought male and female extra shrouds and we also bought the dua of the disease from the Alhuda stall and we decided that we would give it to people who didn't have it at home when there was a sudden death and we also decided to go and bathe janazahs and this really changed the spirit of our social service group Jazakallah 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 جسے میرے مال اور گھر کا مالک بنا دیا یعنی جو اس کو برسے میں ملا پچھلے شوہر سے وہ نئے شوہر کے استعمال میں آ گیا and why is it جب عورت فوت ہوتی ہے مرد دوسری شادی کر لیتا ہے پہلی عورت گھر بناتی اور وہ ساری چیزیں دوسری عورت استعمال کرتی وَسَيَّرَتْ وَلَدِي عَبْدًا لِيَخْدُمَهُ وَسَارَ مَالِي لَهُمْ حِلًّا بِلَا ثَمَنِي اور میری اولاد کو اس کا غلام بنا دیا تاکہ وہ اس کی خوب خدمت کریں اور میرا تمام مال ان کے لیے بغیر قیمت ہی کے جائز اور مباہ ہو یعنی اولاد بھی اور مال بھی دوسروں کی خدمت میں لگ گئی اور وہ خود قبر میں پڑا ہے فَلَا تَغُرَّنَّكَ الدُّنِيَا وَزِينَتُهَا وَنظُرْ إِلَا فِعْلِهَا فِي الْأَهْلِ وَالْوَطَنِي پس ہرگز تجھے یہ دنیا اور اس کی رنگینیا دھوکا نہ دے دیکھو اس نے دنیا میں اہل و ایال اور گھر بار میں کیا کیا وَنظُرْ إِلَا مَنْحَوَ الدُّنِيَا بِأَجْمَعِهَا هَلْ رَاحَ مِنْهَا بِغَيْرِ الْحَنْطِ وَالْكَفَنِي دیکھو اس شخص کا انجام جس نے دنیا خوب اکٹھی کی لیکن سوائے خوشبو اور کفن کے ساتھ کچھ بھی نہ لے جا سکا خُذِ الْقَنَعَةَ مِنْ دُنِيَاكَ وَرْضَ بِهَا لَوْ لَمْ يَكُن لَكَ إِلَّا رَاحَةُ الْبَدْنِي دنیا میں قناعت کرو اور جتنی ملی ہے اس پہ راضی رہو اگرچہ یہ سوائے جسمانی راحت کے اور کچھ بھی نہ ہو یعنی آپ کے پاس کوئی مال نہیں اولاد نہیں کچھ نہیں بس رات سو جاتے ہو آرام کر لیتے ہو یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے اے بھلائی اور خیر کا بیچ بونے والے تو بعد میں اسی کا پھل چنے گا حساد ہوتا ہے نا پھل چننا اور برائی کا سعودہ کرنے والے اس کا انجام تو انتہائی پستی اور کمزوری ہی ہے یا نفس کفی عن العسیان وقت سبی فعلا جمیلا لعل اللہ يرحمونی اے نفس رک جا گناہوں سے اور نیکیاں کمالے شاید کہ اللہ تجھ پر رحم فرما دے یعنی اگر اللہ تعالیٰ کی رحمت چاہتے ہو تو گناہوں سے رکو اور نیکیاں زیادہ کرو یا نفس ویح کتوبی وعملی حسنا عسا تجازین بعد الموت بالحسنی اے نفس افسوس تھے تجھ پر توبہ کر لے اور اچھے کام کر امید ہے کہ موت کے بعد تجھے اچھا بدلہ دے دیا جائے تُمَّ الصَّلَا تَعَلَى الْمُخْتَارِ سَيِّدِنَا مَا وَسَلْ بَرْقُ فِي شَامٍ وَفِي يَمَنِ درود ہو ہمارے سردار چنیدانی چنے ہوئے ہستی ہمارے آقا پر جب تک شام اور یمن میں بجلیاں چمکتی رہیں جب تک دنیا قائم رہے شام ایک طرف ہے اور یمن دوسری طرف وَالْحَمْدُ لِلَّهِ مُمْسِيْنَا وَمُسْبِحُنَا بِالْخَيْرِ وَالْعَفْ وَالْإِحْسَانِ وَالْمِنَنِ صبح و شام تمام تعریفیں اللہی کے لیے ہیں بھلائی معافی انعامات اور احسانات پر لئیسَ الْغَرِيبُ غَرِيبَ الشَّامِ وَالْيَمَنِ عَلَى الْمُقِيمِينَ فِي الْأَوْطَانِ وَالسَّكَنِ اِنَّ الْغَرِيبَ لَهُ حَقٌ لِغُرْبَتِهِ اِنَّ الْغَرِيبَ غَرِيبُ اللَّحْدِ وَالْكَفَنِ عَانَكُمُ اللَّهُ وَيَحْفَزَكُم مِّنْ تَغَرُّرِ الدُّنِيَا اللہ آپ سب کی مدد کرے اور حفاظت فرمائے دنیا کے دھوکے سے وَيُوَفِّقَكُمْ لِكُلِّ خَيْرِ اور ہر خیر اور نیکی کے کام کی توفیق دے وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ وَبِهِثِّقَةُ وَالَيْهِ التُّقْلَانِ اللہ ہی سے مدد چاہی جاتی ہے اسی پر بھروسہ ہے اور اسی پر توقع میں تھوڑی مشکل ہوگی لیکن اگر آپ اس کا ایک ایک لفظ پڑھ کے اس کو دوبارہ پکا کر لیں تو ایک تو یہ کہ آپ کو کچھ نئے الفاظ پتا چلیں گی دوسرے یہ کہ اس کو اگر آپ دوبارہ سنیں گے کسی بھی وقت کام کے دوران تو یاد دھیانی ہوگی جب بھی سنیں گے یہ یاد دھیانی ضروری ہے ہوتا ہی ہے کہ ہم ایک بڑی کتاب پڑھ لیتے ہیں لمبی چھوڑی تفصیلات پڑھ لیتے ہیں لیکن اس کے بعد جب وہ چھڑتا ہے تو سب کچھ بھول جاتے ہیں تو کوئی نہ کوئی ایسی چیز ہونی چاہیے کہ جسے ہم اپنے فارغ وقت میں سن کے یاد دھیانی کریں عموماً ہم سب کو پویٹری اچھی لگتی ہے ہم سب کچھ نہ کچھ سننا چاہتے ہیں لیکن جو کچھ سنا جا رہا ہے سانگز میں وہ کیا یاد دلاتا ہے دنیا دنیا کی لذتیں دنیا کی محبتیں اور حرام چیزوں کی خواہش ہمارے اندر وہ سب کچھ بڑکاتا ہے اب لوگوں کو ایک آلٹرنیٹ چاہیے ہوتا ہے تو بہتر یہ ہے کہ ایسی نظمیں ایسے نشید اور ایسی چیزیں جن کا کوئی میننگ بھی ہے اور جو ہمیں فائدہ دیں نفع پہنچائیں وہ ہمیں پتہ ہوں یاد ہوں اردو میں تو ایسی چیزیں کامی میں جو ملی ہیں لیکن عربی میں جو ہیں میں چاہوں گی کہ آپ سب ان کو پڑھ کے سمجھ کے ان کو ایک ریمائنڈر کے طور پر وقتاً پا وقتاً سن بھی لیا کریں دوسری چیز یہ کہیں انشاءاللہ پریزنٹیشن ایک دکھا دے تھے جس میں غسل کے سٹیپس آپ کو لائیو سامنے نظر آجیں تصویر کی شکل میں یہ کچھ سامان پہلے بھی آپ کو دکھایا گیا تھا کہ جس میں صدر بیری کے پتے ہیں کافور ہیں مسک اسود جس سے ہنود دیتے ہیں اور مسک اب جی ہے سفید مسک اور بلیک مسک یہ مختلف چیزیں جو غسل دینے کے لئے کام آتی اب اس کو آپ غور سے دیکھئے یہ تو چونکہ مرد نے لارہا ہے مرد کو تو اس لئے مرد کا جو سطر ہے وہ گھٹلوں سے لے کے ناف تک ہے یہ آپ سب کو پتے ہیں نا کہ مرد کا یہ حصہ کہیں نظر نہیں آنا چاہے باقی کھول سکتے ہیں جی نیکسٹ بہلا سٹیپ کیا تھا کہ پیٹ کو ہلکا ہلکا دبا کے اس کی نجاست نکال دی جائے نیکسٹ پھر اس کے بعد پانی ڈالا جائے تاکہ وہ نجاست نیچے بہ جائے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں لکڑی کا پھٹا ہے جس کے اوپر اس کو لٹائے گا ہے یا کسی بھی چیز کا جس سے پانی سیدھا نیچے بہتا ہے اب یہ اس کو استنجہ کروارہیں گلافز پہن کے ٹھیک ہے اس کے بعد وہ گلافز اتار دی ہیں ہاں دیکھ رہے ہیں آپ اب وضو کروارہیں وہ رائٹ سائیڈ ہے اس کی نیکسٹ پھر لیفٹ ہیڈ دلوارہیں پھر موہ میں کیا رکھیں گے روئی کے ساتھ اس کو سانس کریں گے ناک کو بھی روئی کے ساتھ پھر موہ دھوئیں گے جیسے وضو میں ہوتا ہے اب کیا کر رہے ہیں بازو دوسرا بازو پاؤں دوسرا پاؤں اب اس میں انہوں نے بیری کے پتے اُبالے ہوئے ہیں اس سے سر دھوئیں گے اب سر دھونے کی طرف آگئیں ٹھیک ہے کونسی سائیڈ دھو رہے ہیں رائٹ سائیڈ ساری ٹھیک ہے پاؤں تک پھر اب دوسری دفعہ یہ آپ دیکھیں گے کہ اس طرح تھوڑا سا ٹلٹ کر کے پیچھے سے بھی دھو رہے ہیں پھر دوسری سائیڈ اسی طرح پوری پھر ٹلٹ کر کے پیچھے سے دھو رہے ہیں پھر اس کے بعد پانی بہا رہے ہیں پہلی دفعہ دوسری طرف سے آگئی اسی طرح دھو رہے ہیں پھر کافور ملا پانی بہا رہے ہیں پہلا بیری کے پتوں مالا تھا دوسرا کافور ملا ہے پانی کے وہ ساری تفصیل ہم نے بیچ میں سے اس لیے کھاتی ہے کہ سب کو معلوم ہے کہ تین دفعہ پانی بہا رہے ہیں پانی دفعہ اور آخری دفعہ جو ہے پھر کافور ہوگا اب کفن کی تین چادریں آگئی تین چادریں برابر کی ہیں اب کیا کر رہے ہیں چادر پر لٹا کے یہ کیا ہے مسک ہے یا کافور جو بھی ہوگی اب لگائیں گے نیکسٹ کہاں کہاں لگانا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں بغل کے اندر بازے اب چادر کے ایک طرف آپ نے دیکھا کس طرح اس پر لے آئے ہیں اب کفن پہنا رہے ہیں دوسری طرف سے ریپ کر رہے ہیں ٹھیک ہے کرتے کرتے اسی طرح سارے سٹیپس ایک چادر ریپ ہو گئی پھر دوسری ہو گئی پھر تیسری ہو گئی سب ہو گئی نہانے سے پہلے بشا سکتے دوسری طرف یہ آپ دیکھ رہے ہیں باندھ کے اس طرف انہیں نے سات پٹیاں لگائی ہیں تین پانچ سات پٹیاں جتنی بھی آپ سمجھیں میت کے سائز پر بھی ڈپنڈ کرتا ہے نا بعض لوگ ہلکی ہوتے ہیں بعض بہت بلکی ہوتے ہیں تو بلکی ہو تو پھر زیادہ باندھنا پڑتا ہے تاکہ قبر میں اتارتے وقت وہ کھل نہ جائے ٹھیک ہے محرم کی کیا شرائط ہے محرم کو چیرہ نہیں ڈھاکا جائے گا پھر یہ جنازہ ہے جنازے میں فیبل اور میل دونوں کا نیکسٹ اب زیادہ لوگ ہوں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح رکھنا ہے قبلے کی طرف بریل کے وقت یہ قبر کا سراخ ہے اس کے اندر جا کے پھر یہ لاحد ہے اب دیکھئے کتنی مٹی ہے اوپر کہاں انسان پر ڈالا جاتا ہے اور پھر آگے سے بند کر دیا جاتا ہے یہ ہم سب کا ٹھکانہ ہے کسی بھی لذت میں پڑھ کے انسان حرام کام کرنے لگے تو اس جگہ کو یاد کر لے قبلہ لیکس بیک فیس کو دکھایا گیا کہ کس طرح سلائیڈن کریں گے نیکس یہ ہوتا ہے چھوٹا سا سٹریچر سا جس رمیت کو رکھتے ہیں جس کے ساتھ پھر اندر ڈالتے ہیں اے ہوپ کہ اس سے کچھ چیزیں مزید کلیر ہوگی ہوں گی دیکھنے کے بعد اگر کوئی چیز پھر بھی رہ گئی ہو تو بتا دیجئے گا چند چیزیں قبر کے حوالے سے آپ کے ساتھ اور شیئر کرنا چاہوں گی ہم سب کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہمیں کیا چاہیے دنیا کا آرام یا آخرت کا آرام جب دو میں سے ایک چوس کرنا ہو تو چوائس کیا ہونی چاہیے اقل مند کون ہے جو دنیا کی لذت پر آخرت کی لذت کو ترجیح دے دنیا کے آرام پر آخرت کے آرام کو ترجیح دے دنیا کے عیش و عشرت آخرت کی عیش و عشرت کے مقابلے میں حقیر ہو جائے ایمان اسی چیز کا تقاضہ کرتا ہے چوائس ہماری ہے کہ ہم کسی اس کا انتخاب کرتے ہیں اور یہ بھی یاد رکھی کہ بعض وقت ہم آخرت کے لئے کام کرتے ہیں دنیا کو قربان کر کے تو اللہ سبحانو تعالی ہمیں اس سے آخرت تو دیتے ہیں لیکن دنیا میں بھی آرام دیتے ہیں سب سے بڑا آرام دل کا آرام ہے اور سب سے بڑی جلن دل کی جلن ہے دل کا عذاب ہے ایسی راہتیں اور ایسی خوشیاں کس کام کی کہ جس کے نتیجے میں انسان دل کے عذاب میں مبتلا ہو جائے تو اب آپ کی چوائس ہے کہ آپ دل کا آرام چاہتے ہیں یا دل کی آگ چاہتے ہیں خبر کا آرام چاہتے ہیں یا قبر کی آگ چاہتے ہیں آخرت کا آرام چاہتے ہیں یا آخرت کی آگ چاہتے ہیں چوائس آپ کی ہے انتخاب آپ نے کرنا ہے اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنی جس کے لئے نفس کو کنٹرول بھی کرنا ہے اور محاسبے کے ساتھ مجاہدہ کرتے رہنا ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا مجھے میری عزت کی قسم میں اپنے بندے پر دو امن جمع کرتا ہوں نہ دو خوف اگر میرا بندہ دنیا میں مجھ سے امن میں رہا تو میں اسے بندوں کے حشر والے دن خوف دلاؤں گا اور جو دنیا میں مجھ سے ڈر گیا جو رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا اور اپنے نفس کو خواہش سے روک لیا تو اس کا ٹھکانہ جنت ہوگا فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ فرمایا اور جو دنیا میں مجھ سے ڈر گیا تو لوگوں کے جمع ہونے والے دن میں اسے امن اتا کروں گا یعنی دو خوف اور دو امن اکٹھے نہیں ہوں گے جو دنیا میں اللہ سے بے خوف زندگی بسر کرے گا وہ آخرت کے دن خوف میں ہوگا اور جو دنیا میں اللہ سے ڈر کے رہے گا وہ آخرت کے دن امن میں ہوگا تو ہمارے پاس اختیار ہے اِنَّا حَدَيْنَا هُسْسَبِيلَ اِمَّا شَاكِرَمْ وَإِمَّا كَفُورَ اور اصل آرام آخرت کا آرام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حقیقی زندگی تو صرف آخرت کی زندگی ہے اور کبھی آخرت کے آرام کی طلب میں انسان دنیا کا نقصان بھی کرتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے دنیا کی طلب کی اس نے اپنی آخرت کو نقصان پہنچایا یعنی جو دنیا کی چاہت میں پڑ گیا آخرت کا نقصان کر لیا اس نے اور جس نے آخرت کا مطالبہ کیا یعنی آخرت کی چاہت اختیار کی اس نے اپنی دنیا کو نقصان دیا پس تم باقی رہنے والی زندگی کی خاطر فنا ہونے والی دنیا کا نقصان ہونے دو یعنی اگر کہیں دنیا قرمان کرنی پڑتی تو کر ڈالو دنیا میں اگر کچھ نہیں مل رہا محرومی ہے تکلیف ہے ہونے دو ایک ایک لمحے اور ایک کانٹے کاجر اللہ کے پاس ہے کوئی بھی کانٹا جو چبھے کہیں بھی جسم کے کسی بھی حصے میں دل پہ یا روح میں دنیا میں نہ ملنے والی اور نہ پوری ہونے والی حسرتوں کی وجہ سے تو یقین رکھو اور یاد رکھو کہ آخرت میں سب کا کفارہ ہو جائے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا سے بچو کیونکہ وہ سرسبز اور شاداب اور میٹھی ہے بظاہر بہت لذیذ ہے لیکن اس سے بچ کرو اس کے دھوکے میں نہ آنا وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورِ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے لئے دنیا سے اتنا کافی ہے جتنا کہ مسافر کا زادرہ ہوتا ہے ایک مسافر کو جس جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے وہی چیزیں اصل بہت میں ہم گھر میں بھی چاہیے ہوتی ہیں لیکن گھر میں ہم اپنے دل کی تسلی کے لئے ہر چیز بھر بھر کے رکھتے ہیں ابن عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا شانہ پکڑ کے فرمایا تم دنیا میں ایسے رہو جیسے تم اجنبی ہو یا راہ گزر تو آخرت کے آرام کے حصول کے لئے تین اہم باتیں تین اہم چیزیں نمبر ایک مقصد کا حصول مقصد سامنے رکھنا اور ہمارا مقصد یہ زندگی کیا ہے اس دنیا میں ہم کیوں آئے ہیں کیوں بھیجے گئے ہیں اللہ کی عبادت کے لئے تو ہر چیز سے اہم ٹاپ پر کیا چیز ہونی چاہیے اللہ کی عبادت اپنی ہر نماز کا جائزہ لیں کیا آپ نے صحیح طریقے پر ادا کی یا نہیں آپ کے روزے ٹھیک ادا ہو رہے ہیں کہ نہیں آپ کی باقی جو بھی ذمہ داریاں وہ صحیح پوری ہو رہی ہیں یا نہیں ہم اس پہ تو بہت حریص ہوتے ہیں کہ ہمارے حقوق ہمیں مل رہے ہیں کہ نہیں جو ہماری طلب ہے ہماری خواہش ہے وہ پوری ہو رہی ہے یا نہیں لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم جس کام کے لئے آئے وہ کام بھی ہو رہا ہے یا نہیں تو اس لئے نظر اس پہ رکھیں مقصد پر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیعن ان ذکر اللہ و اقام الصلاة و ایتاء الزکاة یخافون یوما تتقلب فیه القلوب والابصار وہ مرد جنہ اللہ کے ذکر نماز قائم کرنے ذکاة دینے سے نہ تجارت غافل کرتی ہے اور نہ خرید و فروخت یعنی کس کسی سے غافل نہیں ہوتے ان ذکر اللہ اقام الصلاة و ایتاء الزکاة اور ہم کن چیزوں سے غافل ہیں انہی فرائض سے اور کیا نہیں غافل کرتا خرید و فروخت مال کی طلب وہ اس دن سے ڈرتے رہتے ہیں جس میں دل اور آنکھیں الڈ جائیں گی سب کچھ پلڈ جائے گا تو ہمارا متمع نظر آخرت ہونی چاہیے حضرت عاشر سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طلوع فجر کے وقت دو رکعت نماز پڑھنے کی شان کے بارے میں فرمایا کہ ان کو پڑھنا میرے نزدیک ساری دنیا سے زیادہ محبوب ہے انہی اتنے شوق اور محبت سے وہ پڑھتے تھے ہم اپنے آپ کا جائزہ لیں کہ ہماری فجر کی نماز میں اور فجر کے فرائض کس شوق کس محبت کے ساتھ ہوتے ہیں کیسا دل لگا کے پڑھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے رات کو دس آیات پڑھیں اس کے لیے ایک قنتار لکھ دیا جاتا ہے اور وہ قنتار دنیا و مافیہ سے بہتر ہے وہ دس آیتیں کہاں سے ملیں گی ایسی صورت یاد کر لیں کہ جس کو آپ عشاء کے نماز میں پڑھ کے سوئیں اور پھر صورت الملک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کے زیور اور ریشم سے منع کرتے تھے فرماتے ہیں اگر تم جنت کا زیور اور ریشم پہننا پسند کرتے ہو پھر دنیا میں نہ پہنا کرو یعنی ان چیزوں کی طرف رغبت نہ کرو دوسری چیز جس کا ہمیں خیال رکھنا ہے اس دنیا میں جو کچھ بھی آپ نے دیکھا ہے آج کے سارے لیسن کو کنکلوڈ ایک طرح سے کرنی ہوں وہ ہے اپنے خیالات کا جائزہ آپ سوچتے کیا ہیں تینکنگ کیونکہ جو آپ سوچتے ہیں وہ یہ آپ کا عمل بن جاتا ہے ہر وقت ہمارے دل میں کیا ہے اس کا جائزہ لینا بے حد ضروری ہے کانسٹنٹ جائزہ یہاں کیا سوچ رہی ہوں کیا ہے اس کے اندر کس چیز کا خیال بار بار آئے چلے جا رہا ہے نہیں مجھے کچھ نہیں چاہیے مجھے سب سے بڑھ کر اللہ سے محبت ہے سب سے زیادہ اللہ ہی کی یاد ہے میرے دل میں یہ آپ کی زندگی کا مقصد ہو جانا چاہیے اور اس سے پیچھے نہ آٹے اس وقت تک چین سے نہ بیٹھیں جب تک اللہ کی یاد ہر چیز پر چھا نہ جائے ہر دوسری یاد پر چاہے وہ کسی انسان کی ہو چاہے وہ کسی مال کی ہو یا ولاد کی ہو کسی جوب کی ہو کسی بھی چیز کی نہیں اللہ کا ذکر سب سے بڑی چیز ہے میری زندگی میں اور اللہ کا ذکر صرف زبان سے نہیں ہوتا سب سے پہلے تو دل میں ہوتا ہے نا پھر زبان پہ آتا ہے الشیطان و یعدکم الفقر شیطان تمہیں محتاجی سے ڈراتا ہے کیا بنے گا تمہارا اسی طرف دھیان جاتا بار بار و یعمرکم بالفحشا بے حیائی کا حکم دیتا ہے برے برے خیالات دل میں ڈالتا ہے واللہ یعیدکم مغفرتم منہو فضلا واللہ واسعن علیم اور اللہ تمہیں اپنی طرف سے بڑی وخشش اور فضل کا وعدہ کرتا ہے اور اللہ حصت والا اور سب کچھ جاننے والا ہے اس لئے اپنے ذہن کو اللہ کے ذکر کے بعد اپنے آخری گھر پر فوکس رکھیں بس یہ جو تصویر دیکھیں نا قبر کے اندر کی اس کو اپنے سامنے رکھیں یہ میرا گھر ہے یہ میری پہلی منزل ہے this is my final award اور پھر اس کے بعد اٹھ کے کہیں اور آگے جانا ہے ابو ذر کہتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا آپ کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھا تو آپ نے فرمایا ابو ذر اگر مجھے احد پہاڑ جتنا سونا چاندی مل جائے تو میں اسے اللہ کے راستے میں خرچ کر دوں گا میں جس دن میں مروں گا یہ نہیں چاہوں گا کہ اس میں سے ایک قیرات بھی میرے پاس باقی ہو میں نے کہا اللہ کے رسول ایک قمطہر آپ نے فرمایا ابو ذر میں قلیل کی طرف جاتا ہوں اور تم کسیر کی طرف میں آخرت کا ارادہ رکھتا ہوں اور تم دنیا کا میں کہہ رہا ہوں قیرات اور آپ نے یہ الفاظ تین بار دہر آئے اور ان کو یاد دہانی کرائی اس لئے ہماری فکر دنیا کی فکر نہیں ہونی چاہیے اگر ہم آخرت کی فکر کرنے لگ جائیں گے تو اللہ تعالی دنیا کا بندوست خود ہی فرما دیں گے اور ہم ان لوگوں میں شامل نہ ہو یعلمون ظاہرم من الحیات الدنیا وہم آنیل آخرتی ہم غافلون وہ صرف دنیا کی ظاہری زندگی کا پہلو جانتے اور وہ آخرت سے بالکل غافل ہیں ایسے لوگ نہ ہو لا یغرنکم باللہ الغرور تیسری چیز جس کو ہم فوکس کریں وہ ہے مسلسل کوشش کرنا یہ ہمارے مقصد کا حصہ ہے مسلسل کوشش اٹمو سٹرگل محنت کی زندگی اور سخت محنت کی عادت جب تک آپ یہ نہیں کریں گے آگے نہیں بڑھ سکیں گے نہ دنیا میں نہ آخرت میں لیکن اکثر لوگ محنت سے جی چڑھاتے ہیں وہ کہتے بس کوئی اور ہمارے لئے کچھ کر دیں خود نہ ہمیں کچھ ہلنا جلنا پڑے اس سے نہیں کام چلتا کسی کے انتظار میں نہ رہیں اور سلف پٹی کا شکار نہ ہو کہ کوئی آئے ہماری خدمت کرے ہماری مدد کرے ہمارے لئے کچھ کرے وہ ہمارے لئے کوئی دروازہ کھولے ایسی زندگی مزربل زندگی ہے جس میں انسان دوسروں پہ توقعات رکھ کے جیتا ہے اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے اپنی دنیا آپ پیدا کر لوگوں سے بے نیاز ہو جائیں لوگوں سے بے غرض ہو جائیں ان کو ملیں تو سلف لیسلی آپ کا رازک اللہ ہے آپ کا مالک اللہ ہے اس نے آپ کو بھیجا ہے وہ تنہا نہیں چھوڑے گا اس کام پہ نظر رکھیں جس کے لئے آپ کو بھیجا گیا ہے اس پہ نہیں جو اللہ کے ہاتھ میں اور وہ پورا کرے گا جب ہمارا فوکس بدل جاتا ہے فوکس دنیا ہو جاتی ہے تو باقی سارے مقاسد پیچھے بیک گراؤنڈ میں بلر ہو جاتے ہیں پھر ہم اپنا کام بھول جاتے ہیں تو کانسٹنٹ جائزہ لے اپنا کہ زندگی میں سب سے امپورٹنٹ چیز کیا ہے کس چیز کو اپنی نگاہ سے ادھر ادھر نہیں ہونے دینا اوپر نیچے نہیں ہونے دینا کیونکہ اگر وہ منزل بھول گئی جہاں پہنچنا ہے وہ نکتہ ہی کھو دیا تو لاؤسٹ ہو گئے ہلاکت میں پڑ گئے مثال کے طور پر اگر آپ کو وہ دوسرے اینڈ پہ ایک نشان بتایا جائے کہ وہاں تک جانا ہے جیسے رنرز ہوتے ہیں بھاگتے ہیں اور وہ ادھر بھاگنے ہیں کہ مجھے دائے طرف بھاگنے لگے تو کیا وہ انام کے حقدار قرار پائیں گے چاہے فاصلہ انہوں نے زیادہ ہی تاہ کیا نہیں جس نے منزل کا نشان کھو دیا وہ گمراہ ہو گیا تو مقصد آنکھوں کے سامنے بھی ہو اور مقصد کے لئے مسلسل کوشش بھی ہو بھاگ دوڑ ہو جو لوگ ہماری راہ میں جد و جہد کرتے ہیں یقینا ہم انہیں اپنی راہ دکھاتے ہیں تو آخرت کے آرام کے حصول کے لئے مسلسل بھاگ دوڑ کہ آرام یہاں نہیں وہاں جا کے کرنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المجاہد من جاہد نفسہو فی طاعت اللہ مجاہد وہ ہوتا ہے جو اللہ کی اطاعت کے معاملے میں اپنے نفس سے جہاد کرے یہ بہت بڑا مجاہد ہے جو اپنے نفس کو کنٹرول کرنا جان لے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عزوجل کی ذات کی خاطر تیرا اپنے نفس اور خواہش سے جہاد کرنا افضل جہاد ہے تو اپنے نفس کو بھی کنٹرول کرنا اور اپنی بے مہابہ لا متنہی خواہشات کو کنٹرول کرنا اپنی غفلت اور سستی کو کنٹرول کرنا اپنے بزدلی کو کنٹرول کرنا اور سیلف پٹی کا قطن شکار نہیں ہونا اور جو کرنا ہے وہ کر کے دم لینا ہے اور جو بار بار میں آپ سے کہتی ہوں کام پورا کرنا ہے نہ کہ ٹائم پورا کرنا ہے کچھ ہیں ایسے لوگ کہ جو اپنی ذمہ داری اور اپنے فرض کو پورا کرتے ہیں ہاں وہ کتنے ہی تھکے ہوئے کیوں نہ ہو اور کچھ لوگ ٹائم پورا کر لیتے ہیں چھٹی کا وقت ہے بس اب گھر جانے بھاگیں یہاں سے نکلیں ان دو کے انجام میں بہت بڑا فرق ہے وہ فرق دنیا میں بھی واضح ہو جاتا ہے اور آخرت میں تو یقیناً ہوگا سیریس ہو جائیں سنجیدہ ہو جائیں مقصد واضح ہو مقصد کے لیے اللہ سے مدد اور مقصد کے لیے مسلسل جد و جہد تو انشاءاللہ العزیز کل بہت اہم ترین دو تین چیزیں آپ کو بتانی ہیں جس میں سے ایک تو انشاءاللہ وسیعت کے جو پیپرز کا وعدہ کیا ہوا وہ آپ کو ملے گا آپ اپنے طرف سے اپنی پرائیوٹ وسیعت کی بھی جگہ خالی چھوڑی ہے اور باقی اپنے گھر والوں کو آپ دے جائیں گے میری فاتگی پر میری وفات پر کوئی بدت اور کوئی غیر مسنون کام نہیں ہوگا اس کے باوجود اگر وہ کریں تو پھر ان کی ذمہ داری وہ ساری کتاب میں سے خلاصہ کر کے چیزیں لکھ دی گئی ہیں ابھی اردو میں ملے گا پھر انشاءاللہ انگلیش میں بھی کر دیں گے اس کو اور باقی جو کچھ آپ کے پاس مال مطاب راپرٹی وغیرہ وہ سب لکھ کے اس کے بارے میں جو فیصلہ کرنا وہ بھی لکھ کے گواہوں کے سائن کرا کے اپنے کفن کے ساتھ رکھ دیں ٹھیک ہے اختتام پر میں ایک چھوٹا سا واقعہ یہ کسی نے لکھا ہے سنانا چاہوں گی صرف ایک موٹیویشن کے لیے کہ کیسے کیسے لوگ سیلف لیس ہو کے کام کرتے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ ان کے کام کو کس طرح صدقہ جاریہ بناتا ہے یہ لکھتی ہے کہ میرے ابو کو بچپن سے پودے اور درخت لگانے کا بہت شوق تھا اور یہ میں اس لیے بھی ریمائنڈر دینی ہو کہ موسم میں پودے اور درخت لگانے کا کچھ نہ کچھ اپنا حصہ جان مال وقت سے ضرور لگائیے ابو نے جب جاب کرنا شروع کی تو بہت کم عمری میں اپنی زمینوں پر پھلوں کے درخت لگانے شروع کر دیئے یہ ساتھ ساتھ درخت لگا رہے تھے لگاتے لگاتے ایک دن ایسا آیا کہ ایک بہت بڑا باغ بن گیا اصل میں جب پودے لگاتے ہیں اس وقت تو وہ چھٹے چھٹے ہوتے ہیں اور انسان پیٹ اپ جلدی ہوتا ہے اس سے تو کچھ نکل نہیں رہا لیکن وہی پھر ایک دن بڑے بھی ہو جاتے ہیں جس میں ہر طرح کے پھل تھے پورا باغ ہر طرح کے پھلوں سے بھر گیا ابو کی پہچان وہ باغ بن گیا جب بھی باہر سے کوئی ہمارے گھر آتا تو کہتا کہ ہم باغ والے کے گھر آئے ہیں باغ والے کے گھر ابو نہ صرف اپنے خاندان والوں کو بلکہ تمام دور دراز سے آنے والوں کو ہر موسم کا پھل دیتے کتنا بہترین صدقہ جتنا زیادہ دیتے اس سے بھی زیادہ اچھا اور امدہ پھل دوبارہ باغ میں آ جاتا یہ تو اللہ کا وعدہ ہے نا جو دے گا اللہ تعالی اس سے بہتر اس کو اور دے گا کل جب آپ نے صدقے کی بات کی تو مجھے بہت احساس ہوا کہ ابو کے لگائے ہوئے باغ کا پھل آج سب لوگ کھا رہے ہیں اگر ہم بھی اسی طرح اپنے ابو کی طرح آج درخت اور پھلدار درخت خاص طور پر لگانا شروع کر دیں تو نہ جانے بعد میں کتنے ہی لوگ ان درختوں کا پھل کھائیں گے اور ہمارے جانے کے بعد وہ ہمارے لئے صدقہ جاریہ ہوگا جب لوگ پھل کھاتے ہیں اور دعائیں دیتے ہیں تو اس بات سے بہت خوشی ہوتی یعنی والد نے جو باغ لگائے اور اولاد اور اولاد کے لوائکین کھا رہے ہیں باغ کو دیکھ کے بھی خوشی ہوتی ہے پھل کھا کے بھی خوشی ہوتی ہے لگانے والے کے لئے بھی خوشی اور دعائیں ہوتی ہیں تو میں آپ سب کو پھر کہوں گی اگر ویکنڈ پہ آپ لوگ گھر جا رہے ہیں تو بھی پلیز جا کے دیکھئے گھر میں اگر دو فٹ بھی جگہ خالی ہے تو وہاں پودا لگانے کی کوش کریں اور اگر آپ ایسے ہیریے میں رہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ پلوٹ خالی پڑا ہے اڈڑا پڑا ہے تو وہاں پر خود یا لوگوں کو لگا کے یا کسی بھی طرح اس میں سبزہ اور ہریالی کر دیں بہترین صدقہ جاریہ ہے اور اپنے ہاتھ سے بھی لگائیں جزاکم اللہ خیرن سبحانک اللہم و بحمدک اشہد اللہ الہ الا انت استغبرک و اتوب علیک